قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ حکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھی بلند آوازِ دروش ریف آب علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی جس نے میری سنت سے پیار کیا جس نے میری سنت کو محبوب سمجھا محبوب رکھا فقد احبنی اس نے مجھ سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا ان لفظوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبوب رکھتا ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتا ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حکیم اقتر رحمہ اللہ کراچی کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے فرمائے جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو تین فائدے ملتے ہیں سارے سارے سبھانے اللہ تعالیٰ ایک ایک بات اہم میں عزیزو پہلا تو فائدہ یہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سو شہیدوں کا سوا ملتا ہے من تمسگ بسنتی اند فساد امتی فلہو اجر میت شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آب علیہ وسلم نے فرمایا جو فساد کے دور میں فساد کا دور ہے فہاشی اور اوریانی کا دور ہے فساد اور فہاشی کے دور میں اس دور میں جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہید ہوں گا سوا ملتا ہے کیا ہوا تھے ایک تو یہ جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو عمل صالی بھی ہو ایمان بھی ہو عمل صالی بھی ہو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جن لوگوں نے کہا رَبُّنَ اللَّهُ توحید رَبُّنَ اللَّهُ توحید پر چلے توحید میں کوئی لچک نہیں دی اونچ نیچ نہیں دی سمجھا نہیں مضبوط کھڑے ہو گئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا استقامت بھی کی استقامت کی معنی آمالِ صالحہ بھی کیے یہاں استقامت کی معنی مفصلی نے لکھا ہے یہاں استقامت کی معنی آمالِ صالحہ بھی کیے توحید بھی ہے آمالِ صالحہ بھی ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں فرشتے خوش شبری دے رہے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو خوف نہ کرو غم نہ کرو جنت تمہارے انتظار میں خوش شبری مل رہی ہے موہدین کو چاہو خوش شبری موہدین کو مل رہی ہے توحید والوں کو خوش شبری مل رہی ہے تو شفاعت آب صالحہ بھی شفاعت جو نصیب ہوگی اس شخص کو ہوگی جو ایمان بھی لایا جس نے آمالِ صالحہ بھی کیے چاہو ایمان بھی آمالِ صالحہ بھی دو فائدے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو شہیدوں کا سوا ملے گا اور دوسرا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی جو سنت پر عمل کرے گا اور تیسرا اور اہم اور بڑا فائدہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا فرمایا یوہببکم اللہ اللہ کا وہ بندہ محبوب بھی بن جائے گا صرف محبوب نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے کیا بات ہے حزیزو تو سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے حزیزو تین فائدے ہیں ایک تو سنت پر جو عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سوا ملے گا دوسرا فائدہ یہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی تیسرا یہ کہ وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھا نہیں ایک صحابی ہے ایک لکمہ گر جاتا ہے ان کو صاف کر کے کھاتے ہیں اٹھاتے ہیں پتہ ہے آپ کو سمجھا نہیں واقعات آپ کو معلوم ہیں تو غلام کہنے لگا آپ نیچے اٹھا کر اٹھا رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے تینبی کا صحابی ہے ان کو کوئی تحضی بھی نہیں تو صحابی کیا فرماتے ہیں اے اترک سنت حبیبی لہاولا الہمقا ارے ان احمدوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دو سمجھا نہیں حضرت عثمان زنورین سلح حدیبیہ میں جب وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور جاتے ہیں سرداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ چلو سرداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں چلتے ہیں تو وہ حضرت عثمان زنورین کی جو چادر تھی وہ پندلی تک دی چونہ سبحان اللہ پندلی تک دی تو چچا زاد بھائی جو کافر تھے ان کو میچے کرو ان کو چادر کو نیچے کرو کیا کہیں گے مشرک کیا کہیں گے یا ہمارے سردار کیا کہیں گے اس کو چادر کو نیچے کرو تو حضرت عثمان زنورین کیا فرما رہے ہیں فرمایا حاکذا عظرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے نیچے نہیں کرو حاکذا عظرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں کرو عزیزو آج اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ دے ہماری چادر ہماری سلوار وہ ٹیکنوں سے نیچے جا رہی ہے ان کو گناہ نہیں سمجھ دے ہم تمجھے نہیں اور سنت کی کتنی توہین کر رہے ہیں عزیزو ہم اس کی فکر نہیں فکر ہی نہیں ہے ہمیں حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وفاد کے بعد چھ مہینے تک خوشبو آتی تھی چھ مہینے تک قبر سے خوشبو آ رہی ہے جب مٹی اٹھائی اور مٹی لے بارٹری میں چیک کر آئی تو لے بارٹری والوں نے کہا کہ یہ خوشبو یہاں کی نہیں کسی اور جہاں کی ہے کسی اور جہاں کی ہے حضرت احمد علی لاہوری فرما رہے ہیں اپنی زوجہ سے بیٹی ہے جوان ہوگی تو بتانا مجھے دیر نہیں کرنا حضرت احمد علی لاہوری سیڑھیوں پر چل رہے ہیں وہاں سے وہ اوپر سے زوجہ کہہ رہی ہے کہ احمد علی بیٹی جوان ہو گئی حضرت احمد علی لاہوری اوپر نہیں چڑے سیڑھیوں پر اوپر اور جب یہ سنا جملہ کے بیٹی جوان ہو گئی وہ نیچے ہی اتر گئے نیچے ہی اترے اور مسجد میں ایک طالب علم پڑھ رہے تھے ایک طالب علم کے ساتھ نکاح کر لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزوں میں دیر نہ کرنا سنت پر عمل کرنا ہے تین چیزوں میں دیر نہ کرنا نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا گب شب لگا رہے ہیں بیٹھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ منہدی نے آواز دی ہے نماز کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے برہ تو عینی فی الصلاة میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے ہم نرم گرم بسترے میں سو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات تحجد کی نماز پڑھی کیا بات ہے عزیز نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا لڑکی جوان ہو جائے شادی کرانے میں دیر نہ کرنا شادی کرانے میں دیر نہ کرنا آج باپ کو بھی فکر نہیں جو بھائیے ان کو بھی فکر نہیں کہ ماری بہن جوان ہو گئی ہے والدین کو فکر نہیں بھائی تو فکر کریں بھائی بھی فکر نہیں کر رہے سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے عزیزو اچھے بھلے گھرانوں میں کون فکر کرے گا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والعیم اذا بلغت لڑکی جوان ہو جائے تو شادی کرانے میں دیر نہ کرنا تیسری بات فرمایے جنازہ حاضر ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرنا پڑھنے میں دیر نہ کرنا کیا صحابہ اکرام کی عزیزو شانتی ایک صحابی ہے اللہ اکبر ایک صحابی اسلام سے پہلے ایک عورت سے تعلق تھا جائے اس تعلق تھا جب اسلام لے آئے جب اسلام لے آئے تو وہ عورت پیچھے پڑی تو چہرہ دوسری طرف کر دیا پھر اس طرف آئی چہرہ دوسری طرف کر دیا کہ تو وہ نہیں ہے تو وہ نہیں جو میرے پیچھے بھاگتا تھا تو وہ نہیں کہا کہ میں وہ ہی ہوں صحابی فرمائے دوسری میں وہ ہی ہوں لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے ایمان لایا ہوں تمہاری طرف دیکھنا حرام کر دیا ہے سمجھے تھے تو سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا کتنے تین فائدے ملیں گے عزیزو سنت پر عمل کرنے کے تین فائدے دوبارہ میں ارز کرتا ہوں عزیزو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک تو آدمی جو سنت پر عمل کرے گا سو شہیدوں کا سوا ملے گا دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا